بہت ساری خبریں جن کے پر بات کی جا سکتی ہے مثلا پاکستان کے اندر پولیو کا بڑھتا ہوا بہران ہے جو بینلکوامی شرمندگی کا باعث بن رہا ہے باسٹھ کیسز ابھی تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور جو افیشلز ہیں بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ نہ صرف وہ اس پر اترا رہے ہیں بلکہ جگت بازی انہوں نے سوشل میڈیا پر شروع کیا جگت بازی اب پولیسی کے اندر تبدیل ہو گئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں لیکن ہم ویٹ کریں گے کہ اس کے اوپر وزیراعظم پاکستان کیا ریاکشن دیتے ہیں ہم بزدار صاحب کی جو بہترین حکومت ہے پنجاب میں اس کی کارکردگی کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں پولیس کے حوالے سے بہت ساری خبریں بن رہی ہیں اس کے اوپر میں آخر میں کومنٹ کروں گا طالبان کی اوپر ہم نے تکیہ کیا ہوا تھا کہ وہ افغانستان کے اندر پیس ڈیلیور کر دیں گے ریڈکشن آف وائلنس ہوگا لیکن وائلنس وہاں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دنیا نے جو توقعات ہم سے وابستہ کی تھی ہم ان پر پورا نہیں اتر لے ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ مسئلہ بن سکتا ہے امریکہ نے طالبان کے ساتھ ڈیلیور کر دیا ہے ظاہر ہے چونکہ ہم کہتے تھے کہ طالبان کو ہم ٹیبل پر لے کے آئیں گے تو جو وائلنس کم نہیں ہو رہا اس کا بلیم ہماری طرف لازمان آئے گا اور ہمارے دشمنوں کی کمی نہیں ہے ہم اسے مو پھیر لیتے ہیں وقت کی طور پر اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن ظاہر ہے آنے والے دنوں میں اس کو پر کمنٹ کا موقع ملے گا میں آج کشمیر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا پہلے اور اس کے بعد پولیس کے اوپر بات کریں گے کشمیر کا جنیوہ کی اندر اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوقی کاؤنسل ہے اس کا اہم ترین اجلاس شروع ہو گیا ہے نو سے لے کر ستائیس تک ستمبر تک یہ اجلاس چلے گا اور اس اجلاس کے اندر پتا چلے گا کہ پاکستان کی سفارتی کارکردگی کشمیر کے حوالے سے کیا ہے یہ بندر ٹپوسیاں ہم نے ماری ہیں وہ تو کافی ساری ماری ہیں ایک درخت سے دوسرے درخت چلے گے اس درخت سے واپس آگئے لیکن اس اجلاس کے اندر پتا چلے گا کہ سفارتی طور پر ہم کتنے متحرک ہیں ہندوستان کی طرف سے یہ سفارتکاری ہے اس کی بنیاد بڑی واضح ہے یہ سنتالیس ممبر کی کاؤنسل ہے اور سنتالیس ممبران جو ہیں اہم معاملات کی اوپر سمپل میجارٹی کے ساتھ یہاں پرتائے کرتے ہیں پاکستان کے سامنے دو آپشنز ہیں یا تو یہ کہ اس کا خضوصی اجلاس بلائے جائے جو کشمیر کے اوپر فوکس کریں اور ہندوستان کو اس کے اندر سبکی ہو اس اجلاس کو بلانے کے لیے جو ریزولوشن پاس کرنی ہے اس کے لیے سمپل میجارٹی چاہیے پھر آپ یہاں پر ایک مضمتی قراردار جو ہے وہی پاس کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سمپل میجارٹی ہے تو پچھلے ایک مہینے کے اندر ہم نے کیا سفارتی کارنامے کیے اور آسمان سے کیا ہم نے تارے توڑے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا ہم ہندوستان کو بغور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا فان سیکٹری ہو ہندوستان کا ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہو ہندوستان کا وزیراعظم ہو ہندوستان کا جو فورن آفس اور اس کی بیروکیسی کا جو ہیڈ ہے جو ان معاملات کا ڈیل کرتا ہے وہ ہو یہ ایک پوری ٹیم لے کے چل رہے ہیں ان کا لاعمل بڑا سمپل ہے کہ پاکستان کو آپ نے مجورٹی یہاں پر نہیں لینے دینی اور مضمتی قرارداد ہو جو سپیشل سیشن ہو ہم نے یہ نہیں کروانے دینا نہ کروانے کے لیے کام کیا کیا ہے جن کے فان سیکٹری ہیں وہ سنتالیس کے سنتالیس ممالک کے سربراہان سے یا ذاتی ملاقات کر چکے ہیں یا بڑے قریبی اور بار بار جو ٹیلی فون کے ذریعے انگیج کرتے ہیں بیچ میں اپنے ایمبیسٹر کو رکھ کے ان کے ساتھ انہوں نے انگیجمنٹ کیا وہ 47 کنٹریز 47 کنٹریز ان کے دائرہ کار میں ہیں اس کے علاوہ جو یونائٹی نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کے جو میمبران ہیں ان کی اوپر بھی انہیں نے فوکس کیا ہوا ہے ان میمبران میں ظاہر ہے فرانس ان کے فوکس میں ہیں امریکہ ان کے فوکس میں ہیں رشا ان کے فوکس میں ہیں وہ کوشش کریں گے برطانیہ کا ووٹ بھی وہ اپنی طرف رکھیں اب یہ وہ سفارتکاری ہے جو تیز ترین ہندوستان کی طرف سے چلائی جا رہی ہے ہماری طرف سے کیا ہے ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آت کے لئے ایک ٹویٹر ٹارزنز کی ایک فوج آگئی ہے وہ ٹویٹر ٹارزنز جو ہیں نا وہ ہر وقت بیٹھ کے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں خبریں چلواتے رہتے ہیں ٹکر چلواتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے جو لوگ ہیں جو ہر وقت ان کی ویسی تعریف کرتے رہتے ہیں ان کو ڈالے دکھاتے ہیں ان کو چھاتی دکھاتے ہیں دیکھیں ہم نے کیا کام کیا ٹویٹ کر کے زبردست ہم نے جگت لگائی ہے یا زبردست ہم نے جو ہے تصویر چھپوائی ہے اپنے حقیقت میں کیا ہوتا ہے ہمارے فونس منسٹر نے صرف ایک ملک کا دورہ کیا صرف ایک ملک کا دورہ کیا آٹ اف فورٹی سیون ایک ملک کا دورہ کی ہمارے ہاں پہ جو وزارت خارجہ ہے اس کی حالت کا آپ اندازہ لگا رہے ہیں یہ جو پردیسی بابو ہے ظلفی بخاری صاحب ان کو عمران خان صاحب کی چونکہ آشیرباد حاصل ہے اور مقتدر حلقوں میں سے ایک اہم حلقے نے ان کو تھبکی دی ہوئی ہے یہ وہاں پر ڈپلومیسی چلا رہے ہیں یہ ڈیول نیشنل ہیں ازار برطانوی جو کونسٹیوشن ہے اس کو اپھول کرنے کا اوٹھ لیا ہوا ہے اور پاکستان کی اہم ترین خارجہ معاملات چلا رہے ہیں یہ وہاں پر موجود ہیں اور یہ اپنی پولیسی چلا رہے ہیں پاکستان کا جنیوہ کے اندر ایمبیسٹر کوئی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہم یہ بارہاب نشاندہی کریں ایمبیسٹر پاکستان کا وہاں پر موجود نہیں ہے اور اب بوزیر خارجہ صاحب وہاں پر جا کر ایک بیان دا گیا آپ کو فرمیسٹر کوئی نہیں ہے اور اسے دوران ہندوستان کے ساتھ ہم نے پولیسی ایسی اپنائی ہوئی ہے کہ خام خواہ کے معاملات کے اندر تو ہم ان کو بڑی جھکتیں رسید کرتے ہیں ابھی سپیس کا جو مشن ان کا فیل ہوا اس کے اوپر ہم نے پاکستان کے اندر وہ ٹھٹھا لگایا اس کے اوپر پاکستان کے محروف جو سائنسدان ہے اور پاکستان کے محروف سکولر ہیں ڈاکٹر اتار احمان کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے پاکستان میں اپنے ہم وطنوں کو کہا ہے کہ آپ جاگ جائیں یہ ایک فیلئر ہے لیکن اس فیلئر میں سے انہوں نے بہت کچھ گین بھی کیا ہوگا اور وہ چاند پر کسی نے کس دن پہنچ جائیں گے دنیا بھر کی تاریخ کے اندر سپیس مشن فیل ہوتے ہیں لیکن ہم نے چونکہ جگہت بازی کو پولیسی میں کنورٹ کر دیا لہذا ہمارا خیال ہے کہ توا لگانے سے ہندوستان کا بڑا نقصان ہوگا ہندوستان کا کیا نقصان ہوگا ہندوستان کا اگر آپ نے نقصان کرنا ہے تو کرتارپرا ٹاکس ختم کرتے ہیں ہندوستان کا نقصان کرنا ہے اگر آپ نے صحیح معنی میں کشمیریوں کو سمبولک ایک جسٹر دینا ہے تو ہائی کمیشن بند کر دیں ہندوستان کا نقصان کرنا ہے تو یہ جو میٹنگ آ رہی ہے جو شروع ہو گئی ہے اس کے اندر آپ بہترین سفارتکاری اور اگریسیو جو پولیسی ہے اس کو اپنا ہے گھر سے بیٹھ کے ڈائل کرتے رہتے ہیں ٹیلی فون اور ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اور صبح سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا خبریں لگوا کے خود ہی خبریں لگوا کے اپنی خبریں لگوا کے اپنی تصویریں چپوا کے خود ہی دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور ہمارا خالہ کے بڑی زبردست پولیسی ہے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کی خارجہ پولیسی کے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ دونوں تینوں فرنٹس کی اوپر چاہے وہ ایف ایٹی ایف ہو چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ اغوانستان ہو بدترین قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں جو ٹیکلنگ کا طریقہ ہے وہ اس کی میں نے آپ کے ایکزیمپل دے دی ہے پرسنل ایجنڈرز لے کے چل رہے ہیں اور اپنے چہیتوں کے ذریعے پولیسی چلا رہے ہیں اگر چہیتوں کے ذریعے پولیسی چلا رہے ہیں اس کو بڑی خبر بنائی بنانا چاہیے اپنے لڈن کے اندر جو پولیس نے تشہدد کیا جو کسٹوڈیل ڈیتھ سو رہی ہیں اس کی اوپر ہم نے پوچھن کے اندر بھی کمنٹ کیا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریفارم وغیرہ جو سیریس معاملات ہیں یہ بالکل ریڈار سے غائب ہیں اچھا ادھر خواتین کے اوپر تشہدد کے اوپر معاملات وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور میڈیا کی توجہ ہے تو لہٰذا اس کو بڑے بیانات دیتے ہیں جو پولیس کانسٹیبل ہے اس کو جب تھپڑ پڑتا ہے اپنی پولیس کی اور وہ ویڈیو کے ذریعے میسیز ریلیس کرتی ہے اس کی سپورٹ میں کوئی نہیں آتا اور بزدار صاحب جو ہیں وہ دندراتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے بڑا زبا زکام کیا اور آئندہ گر کسی نے کسی خاتون کے اوپر تشہدد کیا تو اس کی سرزنش کی جائے گی لیکن اب اس میں شاید ایکسپشن یہ ہے کہ اگر وہ خاتون پولیس کانسٹیبل ہے تو اس کے اوپر تشہدد جائزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر تو وکلا برادری ان کے اپوزٹ کھڑیا اور بزدار صاحب کس طریقے سے وکلا برادری سے انصاف طلب کر سکتے ہیں اسی طرح ملتان کے اندر سے ایک خبر آئی ہے جس کے اندر ایک جرگے نے خاتون کا سر مونٹ دیا ہے مون کا کالا کیا ہے سر مونٹ دیا ہے اس کے باپ نے بھی اس میں شرکت کیے بھائی نے بھی شرکت کیے کیونکہ خاتون جو ہے بیان کے مطابق کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو یہ ملتان کے اندر یہ ہو رہا ہے ایک طرف تشہدد کی ہم بات کر رہے ہیں فوکس ہے دوسری طرف خاتون کسٹیبل کو تھپڑ لگتا ہے وہ انصاف کے لیے بلبلاتی پھرتی ہے اور یہ ہماری پولیسی تو جس طریقے سے بزدار صاحب پنجاب چلا رہے ہیں ویسے شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب جو آپ پاکستان کی خارجہ اور دفاعی پولیسی چلا رہے ہیں اور اس کو سمپ کرنے کے لیے یہ پنکھا ہم آپ کے سامنے دکھا دیتے ہیں یہ پنکھا جو ایک استعارہ ہے کہ پاکستان کے اندر چلایا کیسے جارہا ہے نظام آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنکھا جو گھوم رہا ہے اور لیکن جو اس کا اصل کام ہے پتریوں کی ذریعہ ہوا دینا ہے مکمل طور پر ساکت ہے تو یہ حکومت اور اس کا نظام ایک پنکھے کی طرح ہے مکمل طور پر جو کام کرنا وہاں پر سکوت ہے اور میڈیا کے ذریعے کبھی دائیں گھوم جاتے ہیں کبھی بائیں گھوم جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہم بڑا زبردست کام کر رہے ہیں